گاؤں میں اس کو موتی جھارا بھی بولتے ہیں دانے والا بخار بھی بولتے ہیں اور یہ لمبا چلتا ہے اس سے ایک تلیور پوری طرح سے بیٹھ جاتا ہے بھوک لگنی کم ہو جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بخار لگاتار بنا رہتا ہے اور ایک بار جس کو ٹائی فائیڈ ہو جائے فرزندگی میں اکثر وہ اُبھر نہیں پاتا ہے میں نے دیکھا ہے جن بچوں کو بچپن میں ٹائی فائیڈ ہو گیا فرزندگی بھر ان کی اچھی صحت نہیں بن پاتی ہے ان کا ایمن سسٹم ایک دم ویک ہو جاتا ہے روک پرطر و دکشمتہ ان کی کمجور پڑ جاتی ہے کیا کریں ٹائی فائیڈ کے لئے ٹائی فائیڈ کے لئے جو ایلوپیتی میں دوائیں دی جاتی ہیں وہ اتنی جب خطرناک ہوتی ہیں کہ اس سے پھر آدمی کا پورا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے یہ آنتر جوڑ ہے آتوں میں اس میں سوجن آتی ہے لیور بھی اس میں کمجور پڑ جاتا ہے اور پھر آدمی سوستا ہے کہ بس اب تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ایک تو گلوئی گھنوٹی چھوٹے بچوں کو بہت چھوٹے بچے ہیں تو آدھی گولی آردہ سال کے بچے ہیں تو ایک ایک گولی ایک ایک گولی گلوئی گھنوٹی بچوں کو اور بڑے دو دو گولی بھی لے سکتے ہیں سبح دو پہر شام اور گلوئی گھنوٹی کے ساتھ ساتھ جن کو بھی ٹائفائیڈ ہوتا ہے بکھار زیادہ ہے تو سودرشن گھنوٹی بھی لے سکتے ہیں اور ایک جور ناسا کوانت ہم بناتے ہیں وہ جبردست لاب کرتا ہے اس کے اندر ایک بس ایک چمچ اوبال کر کے پلا دو کیسا ہی بکھار ہو وہ تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس میں بھی جبردست لاب ہوگا ٹائفائیڈ کے لیے موتی جھارہ کے لیے اس دانے والے بکھار کے لیے سو سے اچھا اور سو پرتشت اس کا علاج جس کو عام بھاسم میں بھولتے ہیں ایک دم گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ اس کا وہ ہے چار سے پانچ منکہ اور آٹھ دس انجیر اور ایک سے دو گرام خوب کلا یہ رائے سے بھی چھوٹا دانہ جیسا ہوتا ہے ایک سے دو گرام بچے ہیں تو ایک گرام بڑے ہیں تو دو گرام تک لے سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو دو ہی منکہ لے لیا بڑے ہیں تو چار لے لیا اور بڑی عمر ہے تو دس تک منکہ لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو ایک دو انجیر بڑے چار پانچ انجیر لے سکتے ہیں تو میں بڑے کے حساب سے ڈوج بتا رہا ہوں قریب ایک سے دو گرام خوب کلا چار سے پانچ انجیر اور آٹھ دس منکہ ان کو لے کر کے سلبٹی پر ایسے چٹنی بنا لی اور چٹنی بنا کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں کھانے بھی اچھا لگتا ہے منکہ انجیر تو اچھا لگتا ہے بس منکہ کے بیج نکال دیتے ہیں تو منکہ انجیر اور خوب کلا یہ جو کھوراک بتائی ایک صبح ایک بار شام کو دے دیں اور گلوئی گھنوٹی اور باقی جو اپائے بتائے اس کو کریں بس اس میں خاص سابدھانی یہ ہوگی کہ اس سے بخار تو ٹھیک ہوگائی اور یہ ٹائپائٹ بھی اچھا ہوگا بھوک بھی اچھی لگے گی کھانے میں پرہیج کریں کیول اور کیول دودھ پلائیں بھوک لگنے پر چیکو کھلائیں یا سیو پپی تعدی بھی پھل کھا سکتے ہیں موں کا ڈال کا پانی بھی پی سکتے ہیں بہت پتلی موں کی ڈال بھی دے سکتے ہیں چیکو موں کی ڈال یا موں کی ڈال کا پانی دودھ یا اور کوئی ہلکہ فل جیسے میں نے بتایا کی پپی تعدی اور سیوادی کا بھی پریوک کیا جا سکتا ہے بس اتنا کریں اور کسی کا تین دن میں کسی کا پانچ دن میں یہ ٹائپائٹ اچھا ہو جاتا ہے بچوں کو ٹائپائٹ کی تیز دوا کبھی مت دیجیے نہیں تو ان کو ڈائپٹیز ہو سکتی ہے یہ ہم نے دیکھا اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں چھوٹی عمر میں بچوں کو ٹائپائٹ کی پیٹ کے کیڑے کی یا بخار کی تیز دوا دینے سے ان کا ہمیشہ کے لیے پینکراز خراب ہو جاتا اور ان کو ڈائپٹیز ہو جاتی ہے جب آپ کو ہم نے علاج بتایا ہے اس سے کوئی ہانی ہونے کی تو سنبھاؤ نہ ہی نہیں یہ لاوی لاو ہوگا اور ٹائپائٹ سو پرتیشت ٹھیک ہوگا